اب آپ بھلے سے اچھا کام کر رہے ہوں گے اس فنڈ سے i have no doubt in your intention but یہ again کون سے دنیا کی ڈیموکرسی میں امن اے کو فنڈ جا رہی ہوتے ہیں یہ پیرامیٹر آپ نے خود سیٹ کیا اچھا میں آپ کو جی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نا دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف دو در اٹھارہ کے اندر کراچی میں اتنا بڑا منڈیٹ لے کر آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچا کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ لوگوں کو یہاں پہ رولائے جائے سوہ سال تک جو ہے کراچی شہر کے اوپر تمام ترقیادی کام بند کر دی گئے لوگوں کی پانی کے لینوں کے کام جو ہے وہ ختم کر دی گئے سوویج وارٹر جو ہے ہر گلی کے اندر اوورفلو ہو رہا تھا آپ کے پاک جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے یہاں تک کہ سٹریٹ لائٹس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا تھا سڑکیاں آپ کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی ہمارے گھروں کے اوپر لوگ آ رہے تھے ہم سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ کراچی نے آپ کو ووٹ دیا ہم کیا یہی دیکھتے رہیں گے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے ہم ایمین ایز ایمپین سے جا کے وزیراعظم کو جو ہے اس بات میں آمادہ کیا کہ وزیراعظم صاحب ہم نے کراچی میں ڈیلور کرنا ہے ہم نے ان کو آمادہ کیا کہ جب تک یہاں بھی بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو جاتے ہیں کم سے کم جب تک کراچی کے لوگوں کے مسئل حل کرنے کے لئے کام کرائے جائیں اس کے بعد ایز ڈی جی گولز کے تحت ڈیریکل ہمیں نے نہیں ایز ڈی جی گولز کے تحت جو ہے نو ارب نوے کروڑ روپے کراچی میں ان تمام کاموں کے علاوہ خرچ کی گئے جو ہمیں آپ کو بتائیں آخر میں میں آپ سے ایک اور بات ایک اور بات میٹ کروں تو جب ایمکیم آپ کی ایلائی کی اٹھاروی ترمیر تھا تو یہ فنڈ ان کو دیے جاتے تھے یہ جو ایز ڈی جی گولز کے طور پر جتنا پیسہ کراچی میں خرچ ہوا ہے یہ تمام پیسہ ایمکیم کے جہاں پر لوگ الیکٹرٹ تھے وہاں پر بھی دیا گیا ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ خلیب جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ایریا میں پیسے خرچ کیے گئے یہ جہاں سے ایمکیم جیتی ہے وہاں پر بھی پیسہ خرچ کیا گیا ہے لیکن دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے جو کہ ہم نے ہائلائٹ کرنی ہے کہ وفاقی حکومت ان تمام کاموں کے لئے صوبائی حکومتوں کو پیسہ دیتی ہے لیکن پیسہ لینے کے بعد وہی جس طریقے سے عصد عمر صاحب نے فرمایا کہ سر محل بن گئے اور ہیروں کے زیورات بن گئے دبائی میں پروپیٹیز بن گئی صوبے سندھ کے اندر پیسہ تو خرچ نہیں ہوا جتنی بھی سکیمیں تھیں وہ لڑکانہ میں خرچ ہوئیں نواب شم میں گئیں دادو میں گئیں لیکن وہاں کا بھی برا حل اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اسٹونیش میں نظر آئے گا سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملنا اور کراچی پیکج کا بھی یہ ایک سو باسٹھ ارب روپے تھا ایک اور اس کے بعد سو اور اب کو دوبارہ اعلان کیا گیا یہ تیپ آیا کہ یہ ایک سو باسٹھ ارب بھی یہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے آپ یہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو سندھ میں لگائیں گے کراچی میں لگائیں گے اچھا اس میں دو چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گے کہ دیکھیں جو اٹھارویں تنمیم کے بعد این ایف سی کے ذریعے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ تو دینا ہی ہوگا نا اس کو آپ کسی کوسٹ پر روک نہیں سکتے ہیں یہ تو دیکھیں وہ تمام ایڈیشنل کام ہے جو تحریک انصاف کی حکومت نے کراچی کے لیے اور اس کے علاوہ باقی سندھ کے شہروں کے لیے کام کیا ہے میں آپ سے آخر میں بات بتانا چاہوں گا کراچی پیکج کا سپاسٹھ ڈرب روپے آتا یہ تو ایڈیشنل ہے سارا جو ہم دینے اس کے علاوہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ جو پیسہ سندھ حکومت کو پہلے دیا جاتا تھا وہ کراچی میں خرش تو نہیں ہوتا تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ مزاق بات ہے کہ کراچی کے اتنے بڑے چار نالے چودہ سال میں صاف نہیں کر سکے وہ ہم نے صاف کر دیے کراچی کی سڑکوں کو ہم بنا رہے ہیں فائر برگیڈز دینا کس کا کام ہے وفاقی حکومت کا کام ہے باون فائر برگیڈز دی ہیں یہاں پہ جو فائر ٹیم ہے وہ کہتی تھی کی ایم سی کی کہ حالت ایسی ہے کہ جب آگ لگ جاگتی تھی وہ کہتے تھے کہ جب جل کے راک ہو جائے گی تو بجھ جائے گی گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھی کیا منگو پی روڈ نہیں بنا سکتی تھی یہ کیا نشتہ روڈ ہمیں بنانا پڑا کیوں نیپی روڈ ہمیں بنانا پڑا آج منگو پی روڈ بھی ہم بنا رہے نورت نازم آباد کے اندر کتنا ٹریفک ایشو تھا چھے بریج بنائے وہ کس نے بنائے وہ وزیر آزم عمران خان نے بنائے تو یہ بہت بڑے کام ہے کراچی کے اندر جو تحریک انصاف کی حکومت نے کی اور سب سے بڑی ایچیون میں آپ کو بتاؤں آخر کے اندر کہ جو کی فور کمپلیشن کے طرف جا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہوگا اس سے بڑا کام کوئی ہو نہیں سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈ کوریڈور آپ مجھے بتایا نا کہ جتنی ٹریفک ہے کراچی کے اندر جیشو ہے وہ کیپیٹی سے لے کے پپریے تک جتنی بھی آپ کی ہیوی ٹریفک ہے وہ ساری یہاں پہ آپ کی ختم ہو جائے گی سارا آپ کا جو فریڈ ہے سارا باہر باہر سے چلے جائے گا کیسیار آپ دیکھیں کیا کراچی والے تمام چیزیں بھول گئے ہیں ڈھائی سال کے اندر اتنی ترقی کراچی کے اندر دیکھی ہے پیپلز پارٹی نے تکہ بھی نہیں دیا ہے آج اگر صوبہ سندھ کے اندر جتنی بھی ویکسینیشنز ہو رہی ہیں کوویٹ کی وہ بھی ساری وزیر آزم نے دیئے ہیں یہاں تو کتے کاٹ جاتے ہیں آپ کے ادریبیز کی ویکسین نہیں ہے حالات آپ کے سامنے ہیں سو بیسکلی الحمدللہ کراچی کے اندر پیٹی آئی نے ڈیلیور کیا ہے کنٹینیوز بیسس بھی ہوتا رہے گا اور ہماری کوشش ہے کہ کراچی سے جو وعدہ وزیر آزم نے کیے ہیں وہ دوہزار تیس تک ہم سارے پورے کریں اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کیا یہ پوسیبلٹی آ سکتی ہے امرج ہو سکتی ہے خورم شرزمان صاحب کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وفاق کا ایک نمائندہ بیٹھ جائے اور ایک دفعہ ان کے تمام الزامات جو شکایتیں ہیں کہ جناب ہمیں یہ نہیں دیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا جو آپ نے مجھے گنوایا ہے چونکہ آپ تو گورنمنٹ اثر آپ ایک ایسا پارٹی ایکٹ نہیں کریں گا ایسا گورنمنٹ آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا وہ بھی وفاقی حکومت ان کو بتا کے تسلیق رہے جائے جناب کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کراچی میں ہی کر رہے ہیں آپ کے سندھ میں ہی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام تو سامر ٹی وی آلیڈی کر رہا ہے میرا ایک امام تمام ٹی وی چینلز کر رہے ہیں جو کہ آج بتا رہے ہیں کہ کراچی میں تحریک انصاف نے کیا ہے یہ تو دیکھیں جھوٹے ہیں جھوٹوں کو آپ کیا کریں گے آپ ان کو نہیں روک سکتے ہم نے تو دیکھیں کڑوا گونٹ پیا گورنر ہاؤز میں وزیر آزم صاحب آئے انہوں نے سیدھا آپ پہ گورنر صاحب کو بٹھایا الٹے ہاتھ پہ انہوں نے وزیر آلو کو بٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی کی خاطر آگے بھڑنا پڑے گا ہمیں کام کرنا پڑے گا لیکن انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا آخر کار مجبوراً وہ سارا کام ہم نے کرنا پڑا نا اب آپ دیکھیں کراچی کی جو گرین لائن ہے وہ کون مکمل کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ نے اس کا سٹرکچر بنایا تھا اور تیہر یہ پایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ نے بسس فرام کرنی ہے اور اس کا آئیٹی سسٹم فرام کرنا ہے جب پچھلی گورنمنٹ نے اپنا انفرسکچر ریڈی کر دیا جب ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم بسیں دے سکتے ہیں نہ ہم آئیٹی سسٹم بنا سکتے ہیں لہٰذا وہ بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیک آور کیا اور اسی سال آپ کے آگست کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی یا میکسمم سپٹیمر کے مہینے میں آپ کی گرین لائن لانچ ہو رہی ہے انہوں نے چودہ سال میں چودہ بسس نہیں دی چودہ سال میں چودہ بسس نہیں دے سکے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پانچوہ دور ہے صوبہ سندھ کے اندر چودہ سال سے اقتدار کے اندر ہیں پینے کا پانی کراچی میں چاہیے تو منل وارٹر خریدیں بچوں کو تعلیم دینی ہے تو پرائیوٹ سکولز بھیجیں اگر آپ کو بیماری ہو جاتی ہے تو آپ نے پرائیوٹ کلینک کے اندر جانا ہے لائن آرڈر کے چوزیں آپ کو پرائیوٹ سیکیوری گارڈ رکھنا ہے یہی صوبہی حکومت ہے اٹھارویں ترمیم سے جتنا نقصان صوبہ سندھ کو ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کسی صوبہ کو نہیں ہوا ہے پنجاب ترقی کر رہے ہیں کی بی ترقی کر رہے ہیں کی بی میں ٹورزم آپ دیکھ لیں کتنا کام ہوئے آج میں نے ان کو ایکسپوز کیا بلاول زرداری صاحب نے آج سے ساتھ اٹھ مہینے پہلے اربن فورج جو ہے وہ انانونس کیا تھا